بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ 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 بسم اللہ الرحیم بسم اللہ 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 استوار کردن استوار شدن شن الاستقامة استوار شدن استقام يستقیم استقامتا فهو مستقیم استقیم يستقیم استقامتا فذاک مستقام لم استقیم لم يستقیم لا يستقیم لا يستقیم لن يستقیم لن يستقیم الامر منه استقیم لتستقیم لیستقیم لیستقیم والنحی انه لا تستقیم لا تستقیم لا يستقیم وطف منه مستقیم مستقیمان ابواب سلاسی مجرد از ناقص اسباب اول ناقص یا اثباب ذرابت شن الرمی انداختا اچھا بھئے راما اصل میں کیا تھا راما اصل من رمیبر و اذن ذربتا یارمی اصل میں کیا تھا رامن اسم فاعل اصل میں کیا تھا یا پر ذمہ ثقیلتا ذمہ گرادیا تو استماعی ساکنین علی غیر حد ہی یا اور نونی تنوین کی درمیان آیا تو حرف مددی یعنی یا کو گرادیا ترامن ہوا شاوش یرما اصل میں کیا تھا یرما اصل میں یرما یو برودنی ید ربوتا یا متحرک ما قبل فتحتا یا کو علیف سے بدل دیا تو یرما ہوا مرمیون اصل میں کیا تھا مرمیون اسم مفہول اصل میں مرمویون برودن مضروب انتا قانون ہے کہ واو اور یا جب ایک کلمے میں اچٹا ہو جائیں اور اول ساکن ہو تو واو کو یا کر کے یا میں ادغام کرتے ہیں تو مرمویون ہوا پھر یا کی وجہ سے ما قبل میم کو کسر دیا تو مرمیون ہوا لم یرمی اور لم یرما کس سے بنے ہیں لم یرمی اور لم یرما یرمی اور یرما سے بنے ہیں قانون ہے کہ جب لم جازمہ کسی کلمے پر داخل ہو جائے تو اس کلمے سے حرف علت گرا دیتا ہے آخر سے حرف علت گرا دیتا ہے تو یہاں سے یا اور علف گر گیا تو لم یرمی اور لم یرما ہوا جی شابش اسی وجہ سے جزم ہی کی وجہ سے امر اور نحی میں بھی کہہ حرف علت گر گیا ہے اچھا شابش مرمن اصل میں کیا تھا مرمن اسمی ذرف اصل میں مرمیون بروضن مرمیون تھا تو یا متحرک ما قبل فتح دا یا کو علف سے بدل دیا شابش پھر اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی آیا علف اور نونی تنوین کی درمیان پھر علف حرف مدد گر گیا تو مرمن ہوا شابش مرمن ہوا بھئی مرامین اصل میں کیا تھا مرامین جمع ذرف اصل میں مرامین تھا تو یا پر ذمہ ساکلتا یا ذمہ گرا دیا تو اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی آ اور نونی تنوین کی درمیان آیا تو حرف مدد گر گیا یعنی یا گر گیا تو مرمن ہوا شابش بھئی شابش بھئی جی آگے لکھئے بھئی راما کی صرف کبیر بھئی راما کی صرف کبیر ماضی معروف سب سے پہلے ماضی معروف راما رامایا راما رامایا رمو میم پر زبر ہے پھر واؤ اور علف رمو رمت لمبیتا ہے رمت رمتا رمتا رمینا رمینا رمیتا رمیتوا رمیتا رمیتوا رمیتوا رمیتی رمیتما رمیتنا رمیتی رمیتما رمیتنا رمیتو رمینا رمیتو رمینا ماضی مجھول بھائی رمیہ 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 رمو را پر بھی پیش میم پر بھی رمو رمیت رمیتا رمیت رمیتا رمینا رمینا رمیت رمیتو مارمیتوم رمیت رمیتو مارمیتوم رمیتی رمیتو ما رمیتو نا رمیتی رمیتو ما رمیتو نا رمیتو رمینا رمیتو رمینا لکھ لیا بھئی اولی گردان لکھئے بھئی مزارع معروف مزارع معروف یرمی یرمی یرمیان یرمونہ یرمیان یرمونہ ترمی ترمی ترمیانی یرمینا یرمینا ترمی ترمیانی ترمونہ ترمی ترمیاں ای ترمونا ترمینا ترمیاں ای ترمینا ترمیانی ترمینا ارمی نرمی ارمی نرمی مزار مجھول مزار مجھول یرما یا کے ساتھ بھئی کھڑی زبر اوپر یرما یرما یانی یرمونا یرما یرما یانی یرماونا تورما تورمایانی یورمینہ تورما تورمایانی یورمینہ تورما تورمایانی تورماونہ تورما تورمایانی تورماونہ تورمایانی تورماینہ میم کے اوپر کھڑی زبر بھئی یا ساتھ ملا کر لکھنی ہے بھئی ارما نرما آگے بھئی امر حاضر معروف الگردان بھئی امر حاضر معروف ارمی اب یعنی ہو گئے آخر سے یا گر چکی ہے ارمی 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 ارمو ارمو وہ کے ساتھ علیق بھی لکھنا بھئی ارمو ارمی 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 ارمینا ارمینا امر حاضر مجھول امر حاضر مجھول لیترمہ 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 یعنی ہو گیا آخر میں لیترمہ لیترمیا لیترمہ لیترمہ لیترمیا لیترمہ لیترمہ لیترمیا لیترمہ لیترمہ نہی حاضر معروف نہی حاضر معروف لیترمہ لیترمہ لیترمی لا ترمی لیترمی میم کے نیچے صرف زیر بیانی ہوگی ساتھ لیترمی لا ترمیا لا ترمینا دیکھ لیا بھئی اگلی کردان نہیں حاضر مجھول نہیں حاضر مجھول لا ترمہ میم پر صرف زبر یعنی ہوگی ساتھ بھئی لا ترمہ لا ترمیا لا ترمہ لا ترمہ لا ترمے لا ترمے میم پر زبر یعنی پر جزم لا ترمیا لا ترمیا لا ترمینا لا ترمینا دیکھ لیے گردان بھئی اچھا آگے اب قانون لکھئے بھئی اوپر لکھئے قوانین متعلق جمع قوانین متعلق جمع قانون نمبر ایک قانون نمبر ایک رمو 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 علف لکھنے می واؤ کے ساتھ بھئی جمع کا سیغہ سیغہ جمع مذکر غائب سیغہ جمع مذکر غائب ماضی معروف ماضی معروف اصل میں رمیو بروزن زرابو تھا اصل میں رمیو بروزن زرابو تھا یا متحرک کا ما قبل مفتوح تھا یا متحرک کا ما قبل مفتوح تھا تو اس کو علف کر دیا تو اس کو علف کر دیا پھر التقائے ساکنین على غیر حد ہی آیا پھر التقائے ساکنین على غیر حد ہی آیا علف اور واوے جمع کے درمیان علف اور واوے جمع کے درمیان اول مدہ تھا یعنی علف اول مدہ تھا یعنی علف اسے گرا دیا تو رمو ہو گیا اسے گرا دیا تو رمو ہو گیا لکھ لیا بھئی اب قانون نمبر دو لکھے آگے بھئی قانون نمبر دو رمو میں واوے جمع سے ما قبل فتحہ آیا فتحہ آیا تو اس فتحہ کو برقرار رکھا جائے گا کیونکہ واوے جمع سے قبل فتحہ آ سکتا ہے کیونکہ واوے جمع سے قبل فتحہ آ سکتا ہے دیکھ لیا البتہ اگر قانون جاری کرنے البتہ اگر قانون جاری کرنے اور حرف علت حضف کرنے کے بعد اور حرف علت حضف کرنے کے بعد وہاو سے قبل کسرہ آ جائے وہاو سے قبل کسرہ آ جائے تو اس کسرہ کو زمہ سے بدلنا ضروری ہے تو اس کسرہ کو زمہ سے بدلنا ضروری ہے کیونکہ واوے جمع سے ماہ قبل کسرہ نہیں آ سکتا کیونکہ واوے جمع سے ماہ قبل کسرہ نہیں آ سکتا البتہ البتہ فتحہ و زمہ آ سکتے ہیں فتحہ و زمہ آ سکتے ہیں لکھ لیا بھئی الگ سطر لکھئے بھئی اسی قانون کے تحت رمو ہوا اسی قانون کے تحت رمو بھئی را پر بھی زمہ میم پر بھی زمہ واو اور پھر اسی قانون کے تحت رمو ہوا رمو اصل میں رمیو بروزن زوریبو تھا رمو اصل میں رمیو بروزن زوریبو تھا یا پر زمہ سقیل تھا یا پر زمہ سقیل تھا تو زمہ کو گرا دیا تو زمہ کو گرا دیا پھر التقائے ساکنین على غیر حدیہی کی وجہ سے پھر التقائے ساکنین على غیر حدیہی کی وجہ سے پھر التقائے ساکنین على غیر حدیہی کی وجہ سے یا کو بھی گرا دیا یاکو بھی گرا دیا تو رومیو اسی طرح لکھنا ہے بس میم کی نیچے کسرہ ڈال دو رومیو را میم وعالف رومیو ہوا تو رومیو ہوا واوے جمع سے ما قبل کسرہ آیا واوے جمع سے ما قبل کسرہ آیا تو اسے زمہ سے بدل دیا تو اسے زمہ سے بدل دیا اسی مذکورہ بالا قانون کے تحت اسی مذکورہ بالا قانون کے تحت لکھ لیا بھئی الگ سطر لکھئے اسی قانون کے تحت یرمونہ پڑھا جائے گا اسی قانون کے تحت یرمونہ پڑھا جائے گا بِظَمْ مِیم بِظَمْ مِیم یعنی میم کے زمے کے ساتھ اور اسی قانون کے تحت ایرمو اور اسی قانون کے تحت ایرمو دیکھ لیا سیغہ امر حاضر سیغہ امر حاضر میم کے زمہ کے ساتھ ہوگا میم کے زمہ کے ساتھ ہوگا کیونکہ حض سے یا کے بعد کیونکہ حض سے یا کے بعد ایرمو علف را میم واؤ میم کے نیچے کسرہ ڈالنے ہیں ایرمو میم واؤ ہے اب پھر علف ایرمو رہ گیا رہ گیا پھر میم کو زمہ دیا پھر میم کو زمہ دیا تو ایرمو ہوا تو ایرمو ہوا لکھ لیا بھئی الگ سطر لکھئے اسی قانون کے تحت اسی قانون کے تحت رضو پڑھا جائے گا زاد کے ساتھ ہے رضو واؤ اور الف بھی آخر میں را زاد واؤ الف اسی قانون کے تحت رضو پڑھا جائے گا ازباب سمیعہ ازباب سمیعہ کہ در اصل رضی تھا کہ در اصل رضی تھا زمہ یا پر سقیل تھا تو اسے گرا دیا زمہ یا پر سقیل تھا تو اسے گرا دیا تو رضی ہوا رضی یا بھی ہے اور واؤ بھی ہے دونوں پر جزم ڈالیں تو رضی ہوا یا اجتماع ساکنین علی غیری حد دہی کی وجہ سے گر گئی یا اجتماع ساکنین علی غیری حد دہی کی وجہ سے گر گئی تو رضی ہو گیا اب یا گر گئی یا صرف واؤ اور لکھنا زاد کے ساتھ بھئی تو رضی ہو گیا بکسر زاد بکسر زاد یعنی زاد کی کسرہ کے ساتھ تو اس قانون کے پیش نظر تو اس قانون کے پیش نظر واؤ سے قبل کسرہ کو واؤ سے قبل کسرہ کو زمہ سے بدل دیا گیا کسرہ کو زمہ سے بدل دیا گیا تو رضو ہوا تو رضو ہوا الگ سطر لکھئے اسی قانون کے تحت دعو اسی قانون کے تحت دعو دال عین وو الف دال پر بھی زبر عین پر بھی زبر اسی قانون کے تحت دعو پڑھا جائے گا پڑھا جائے گا عین کے فتحہ کے ساتھ عین کے فتحہ کے ساتھ کیونکہ در اصل کیونکہ در اصل دعو تھا دعو دو واؤ آئیں گے بھئی دعو تھا پہلے واؤ پر پیش دوسرے پر جزم در اصل دعو تھا واؤ کو دیکھو واؤ ماں قبل متحر فتحہ ہے اس کو الف سے بدل ہے تو واؤ کو الف کر کے حضف کر دیا تو واؤ کو الف کر کے حضف کر دیا تو عین پر فتحہ رہ گیا تو عین پر فتحہ رہ گیا یعنی دعاو ہوا یعنی دعاو ہوا تو فتحہ کو زمہ نہیں بنائیں گے تو فتحہ کو زمہ نہیں بنائیں گے کیونکہ واو جمع سے قبل فتحہ اور زمہ دونوں آ سکتے ہیں کیونکہ واو جمع سے قبل فتحہ اور زمہ دونوں آ سکتے ہیں قوانین سمجھ میں آگئے بس بھئی پورے ہو گئے دیکھو سمجھ لو اب ان قوانین کو رماؤ سیغ جمع مذکر غائب ماضی معروف اصل میں کیا تھا رمائیو تھا بھئی رمائیو یا متحرک ماہ قبل فتحہ تھا اس کو کسے بدلا علیف سے کیا ہوا رماؤ ہوا علیف اور دونوں ساکن اجتماع ساکن لاغ غیر حد بھی آیا علیف گر گیا کیا رماؤ ہو یا پر زمہ سقیل تھا اس کو گرا دیا تو کیا ہوا رمیو ہوا اجتماع ساکن غیر حد بھی آیا یا گر گئی تو کیا رہ گیا رمیو اور باو جمع سے وہاں قبل کسرہ نہیں آسکتا اس کسرہ کو کسے بدل دیں گے زمہ سے تو رمو ہوا بھئی اسی طرح یرمون اصل میں کیا تھا یرمیون یزربون تھا یرمیون یا پر زمہ سقیل تھا گرا دیا کیا ہوا یرمیون یا اور وہ اجتماع ساکن ہیں آگیا مانا تو لہذا یا کو گرا دیا کیا ہوا یرمیون پھر وہ اسے ماقبل کسرہ تھا اس کو کس سے بدل دیا زمہ سے بدلا تو یرمون ہوا سمجھ میں آیا باقی تعلیلات سمجھ میں آگئے تو یہ یاد رکھو وہ جمع سے قبل فتحہ بھی آسکتا زمہ بھی آسکتا لیکن کسرہ نہیں آسکتا جہاں کسرہ آئے فوراں اس کو کس سے بدل دو زمہ سے بدل دو یہاں تک بات ساری سمجھ میں آگئی بھئی اچھا اب بھئی وہ میں نے گزشتہ سبق میں قانون ذکر کیا تھا وہ قانون تھوڑا سا ذکر کیا تھا رمایات کے بارے میں دیکھو بھی سرف کبیر آپ نے لکھی ماضی کیا ہے رما 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 رمت رمتا رمتا ہے نا رمتا اصل میں کیا تھا ذرا فوراں بناؤ ذرا باب رمایت ذرا باب میں وزن نکال پہلے فوراں رمتا ذرا باتا بناؤ رمایتا رمایتا تھا اچھا پھر کیا کیا رمایتا یا متحر ایک ماہ قبل فتحہ تھا اس کو کس سے بدلا رمایتا یہ تو رمایتا ہونا چاہیے تھا بھئی یہ رمایتا کیوں ہے کہتے ہیں اس لیے کہ اجتماع ساکین ہیں کہتے ہیں دیکھو یہ ایک علف ساکین ہے آگے تا بھی ساکین ہے دیکھ رہے ہو تا کیسے ساکین ہے تا پر تو آگے فتحہ آ رہا ہے کہتے ہیں بھئی اصل میں ساکین تھی اس وقت تا کے آگے چونکہ ایک علف آگے اور آ رہا ہے اس اس علف کی وجہ سے ہم نے تا کو فتحہ دیا ہے ورنہ اصل میں تا ساکین تھی رامت زارابت تا کیا ہے اصل میں ساکین اس وقت کیا ہے اس وقت حرکت ہے اس بار تو یوں کو اصل ہے ساکین اور یہ جو فتحہ ہے یہ زائد ہے یہ کیا ہے زائد بات سمجھ میں آگئے تو یہ تا اصل میں کیا ہے ساکین اور اس وقت اس پر زائد کیا ہے یہ متحرک ہے اس پر کیا آگئی یہ فتحہ اس پر زائد ہے بات سمجھ میں آگئی اب دیکھو اب وہ پہلا علف کیا بنا تھا رامات ہم نے کیا کہا یہ علف گر گیا کیوں گرا کیونکہ اسمائی ساکین آیا تھا کس کے درمیان علف اور تا کے درمیان اور کی کونسی حالت کا اعتبار کیا تو اصل اسل کی اعتبار سے تا ساکین علف بھی ساکین تو اجتماع ساکین آیا علف کو گر آیا کیا بن گیا رامت اس پر اشکال ہوتا ہے اچھا پھر تو ابھی بھی اجتماع ساکین ہیں تا بھی ساکین اگلAA بھی ساکین ہے اشکال ہوتا یا نہیں ہوتا اگلال اس تو ہے ہی ساکن اور تابی آپ نے خود کیا کہا اصل میں ساکن ہے تو ابھی بھی کیا اجتماع ساکن ہے ان تو آ رہا ہے تو جواب دیتے ہیں مالانا کہتے ہیں دیکھو یہ جو علیف ہے یہ زائد ہے اصل فیل کا جزت تھا یہ یہ تو ضمیر ہے بعد میں آتا جوڑی ہے یہ زائد ہے یہ کیا ہے زائد ہے اور وہ جو پچھلا علیف تھا وہ کیا تھی نا وہ تو اصلی ہے تو اصلی میں اصل حالت کا اعتبار کیا زائد میں زائد حالت کا اعتبار کیا اصلی کے اندر علیف اصلی تھا تو تابی اصل میں کیا تھی ساکن تو اجتماع ساکن ہے ان آیا علیف گر گیا اور یہ علیف زائد ہے تو یہاں تا میں بھی زائد ہر چیز کا اعتبار کریں گے اور وہ کیا ہے حرکت تو یوں کہیں کہ تا متحرک ہے ساکن ہے ہی نہیں تو زائد کیلئے کون سی حالت کا اعتبار کیا زائد حالت کا یہ یوں کہو اصل کے لئے اصل کا اعتبار کیا فرہ کے لئے فرہ کا اعتبار کیا اصل کے لئے اصل کا اور فرہ کے لئے فرہ کا اعتبار کیا تو اس قانون کے تحت وہاں علیف گراتے ہیں بھئی ضابطہ سمجھ میں آیا اب اسی طرح دیکھو رمایات کے اندر ذرا دیکھو دیکھو یہ ہے رمیہ سے رمیہ ٹھیک ہے تو یہ دیکھو رمیہ اصل میں یہ اسی رمیہ کی جمع ہے علیف اور تا ساتھ ملا دیئے رمیہ کے اندر بھی اصل مادہ کیا ہے را مین یا اور دوسری یا زائد ہے جو علیف ہوئی ہے نا یہ وہ علیف تانیس ہے وہ کیا ہے علیف تانیس تانیس اصل میں رامیہ مادہ ہے نا تو رمیہ میں کتنی یا آ گئیں دو دو وہ جو علیف ہے وہ علیف تانیس ہے مالانا علیف کو تو وہاں دو ہیں بھئی تو اول یا ہے ثانی علیف ہے اور وہ علیف زائد ہے کہ زائد نہیں ہے وہ زائد ہے بھئی ٹھیک ہے اچھا یہ علیف زائد ہے یہ آپ کو پتہ لگ گیا اچھا اب دیکھو اس کی جب ہم جمع بنانے لگے تو کیا بنا رم یا یا تن رم یا یا تن یہ جو پہلی یا ہے یہ رامیہ کی اپنی یا ہے یہ جو دوسری یا ہے یہ وہی والا علیف تھا ابھی جو علیف تھا اس علیف کے بعد علیف آیا آگے تو اس کو یا سے بدلہ کرتے ہیں بھئی یہ قانون آپ آگے جا کر پڑھ لیں گے بھئی تو یہ وہ علیف ہے یہ دوسری یا کیا ہے وہ پہلے جو علیف تھا وہ جو علیف یہ جو دوسری یا ہے یہ اصل اس کی کیا ہے ساکن اور فیل حال کیا ہے متحرد ٹھیک ہے تو اصل کے اعتبار سے یہ ہے ساکن اور یہ جو حرکت ہے یہ زائد ہے یہ کیا ہے زائد ہے ٹھیک ہے اور اگلا علیف بھی زائد آیا یا نہیں وہ بھی جمع بنانے کے لئے ہم لائے ہیں تو وہ بھی زائد ہوا بھئی اچھا تو اب رم یا یا تن تھا یا کا فتحہ کس کو دے دیا ما قبل میم کو دیا اور پھر ما قبل فتحہ کی وجہ سے یا کو کس سے بدلا علیف سے کیا ہوا رمایات کیا ہوا رمایات اب پھر ہم کہیں گے اجتماع ساکنین اللہ غیر حد ہی آیا کس طرح علیف اور یا کے درمیان آپ کہیں گے یہ یا تو ابھی متحرک ہے ہم کہیں گے نہیں اصل میں کیا تھی ساکنین تو یہ جو پچھلا علیف ہے یہ بھی وہ اصل حرف ہے تو یہ اصل کے لئے اصل کا اعتبار کیا علیف گر گیا اور آگے آپ کہیں گے تو اگلا علیف بھی ساکن ہے اور یہ یا بھی ساکن ہے آپ کہہ رہے ہیں تو ہم کہیں گے زائد کے لئے کس کا اعتبار کیا زائد چیز کا زائد حرکت کا اعتبار کیا تو اس کے اعتبار کیا ساکن ہے ہی نہیں متحرک ہے اور اصل کے لئے اصل حالت کا اعتبار کیا لہٰذا وہاں پر گر گیا زابطہ سمجھ میں آ گیا بھئی یہ بڑا گہرا زابطہ ہے سرف کا بھئی سمجھ میں آیا بھئی مراح میں اس کی تفصیل مل جاتی ہے مراح والارواح بھئی سرف کی قیمتی بڑی قیمتی کتاب ہے بھئی بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی رمطہ میں علف کیوں گر ہے سمجھ میں آ گیا رمیات میں علف کیوں گر ہے سمجھ میں آیا وہ جا کیوں گری ہے چلیے بس مالانا هذا هو المرام واللہ عالم بحقیقت الکلام